جی اسلام علیکم سٹوڈنٹ سوپسو آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سٹوڈنٹس جہاں سے میں نے پریویس لیکچر آپ لوگوں کو دیا ہے یہ وہاں پہ ہی سلائیڈز ہیں لیکچر نمبر سکس کے نام سے ہیں ایتیکل ایشوز ان انٹرنیٹ یہ سلائیڈز ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے آج اوکی جی سیکیورٹی پریویسی ان ایتیکل ایشوز ان ان انٹرنیٹ ان آئی ایس انفرمیشن سیکیورٹی ان انٹرنیٹ کیا سیکیورٹی ایشوز ہیں سوشل ایشوز ان انفرمیشن سیسٹم ایکسس، کلیکشن، دیسٹریبیشن آف انفرمیشن آپ کی اس پر پریویسی آ جاتی ہے کمپیویٹر ویسٹ اینڈ میسٹیکس ہیلتھ کنسلز، کمپیویٹر کرائیم ایتیکل ایشوز یہ سارے ایشوز ہیں آپ کے آئی ایس کے اندر انفرمیشن سسٹم کے اندر مطلب کہ ایکسس جو بھی دیسٹریبیشن انفرمیشن ہے وہ کیسے ہوگی پریویسی کا کیا کیا پرپرز ہے کمپیویٹر ویسٹ اینڈ میسٹیکس کیا کمپیویٹر کیسے بھیسٹ ہو رہا ہوں اس cùng نے کمپیکنی مستیکس ہیں حیالث کنسلز ۔ جی ہاں ۔ ہم سٹیل کمپیویٹر کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں حیالث کنسلز بھی ہوتے ہیں کمپیویٹر کرائم جتنا جتنا اگر آپ کا جو انٹرنیٹ روحت یا آراہ اتنی ہمھی کمپیوٹر کے کرائم اپڑھتے جا رہے ہیں اے axyal احسام بطلب کے کیا چیز جو ہے وہ آپ کی قانون سے ہٹ کے ہے اس میں ہمیں جو چیز فیس کنجے پڑتی ہے وہ ہوتی ہے issues computer waste mismanagement of IS and resources تو computer waste کیا ہوتا ہے mismanagement ہوتی ہے کس کی آپ کی IS کی and resources کی جس میں آتے ہیں computer games on company time ٹھیک ہے جی computer games on company time computer miss management company time آپ کھیل رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو unimportant and or personal email جسے ہم spam کہتے ہیں یہ important نہیں ہوتی لیکن personal emails کے اندر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی computer waste ہے internet overuse surfing internet کو فضول میں استعمال کرنا overuse کر لینا تاہی کہتے ہیں اگر آپ کو ایک dose کی ضرورت ہے tablet کی سردرد کی tablet ہے اگر آپ over dose لے لو گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا other non work related activities یہ بھی آپ کے computer waste ہے آپ فضول میں بیٹھے ہو کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ کو کوئی استعمال کرتے جا رہے ہو سے بھی تو آپ کا computer waste ہوتے ہیں اسے health کا بھی issue ہوتا ہے computer related mistakes data entry data tree aczy чи data entry data entry data entry data data welche data Chain data 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 میں آپ کو پلان کرنا آنی رہا اور آپ اس پر انوارمنٹ کو کیسے جو ہے وہ کریکٹ کر رہا ہے اس میں ڈیفکلٹیز جتنی بھی آرہی ہیں وہ ساری اس کے اندر آنگے پریمنٹنگ کمپیوٹر ریلیٹیڈ ویسٹ اینڈ میسٹیکز کیسے جو ہے پریمنٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ریلیٹیڈ جو ویسٹ ہیں اور میسٹیکز ہیں آل چینجز ٹائٹلی کنٹرول آپ کی جو ساری چینجز ہیں وہ ٹائٹلی کنٹرول ہونی چاہیے یوزر مینویلز آویلیبل ڈو کور اوپریشنز آپ بھی جو یوزر مینویلز ہیں آویلیبل ہوں اس کے سارے اوپریشنز کو کور کرنے کے لئے آپ مطلب کمپیوٹر ریلیٹ کیا ہے نا میں نے اگر جیسے ڈوکومیٹیشن لکھی ہے یوزر مینویلز کا پارٹ کیا تو وہ سارے میرے جو ڈوکومیٹیشن کا حصہ اس کو الیبوریٹ کریں اسی طرح یہ چیز ہے یوزر مینویلز آویلیبل ہوتے ہیں کس لئے آپ کی جو اوپریشنز ہے اس کو کور کریں ریپورٹس انڈیکیڈ جینرل کونٹینٹ اینڈ ٹائم پیریئیڈ ڈیٹ ریپورٹس کیا کرتی ہیں انڈیکیڈ کرتی ہیں جینرل کونٹینڈ ٹائم پیریئیڈ اور ڈیٹ وغیرہ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے کنٹرولز ٹو پریونٹ انڈویلڈ ڈیٹا ایٹری جو بھی فضول میں ڈیٹا ایٹری ہو رہی ہے انڈویلڈ ہے اس کو پریونٹ کرنا کنٹرولز ٹو ڈیٹا انڈویلڈ ڈیٹا انڈویلڈ ہوتے ہیں جو بھی آپ ڈیٹا انڈر کر رہے ہو کمپیوٹر ریلیٹڈ میں وہ ویلیڈ ہے کے نہیں ہے اپلیکیبل ہے اینڈ پوسٹڈ ریلیٹ ٹائم پیریئیڈ کیا وہ جو ہے وہ رائٹ ٹائم پیریئیڈ میں پوسٹ ہوا ہے پروپر پروسیجرز ٹو انشور کریکٹ انکوٹ ڈیٹا آپ کا جو بھی پروپر پروسیجر ہے انشور ہونا چاہیئے کریکٹ انکوٹ ڈیٹا جو ہے وہ کر فارم کریں دین کمپیوٹر کرائیم کرائیم تو کرائیم ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ورڈ لگا دے وہ اس چیز کا کرائیم بن جاتا ہے تی کمپیوٹر دی ٹول ٹو کومیٹ ٹائم گیننگ ایکسس ٹو دہ انفرمیشن مطلب آپ کے جو اگر کمپیوٹر کے ٹول کی بات کرتے ہیں کمپیوٹر کرائیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی انفرمیشن کو ایکسس کرنا غلط طریقے سے illegal ways سے تو وہ ہوتا ہے کمپیوٹر کرائیم تی کمپیوٹر ایس ڈی اوبجیکٹ آف کرائیم جس میں آتا ہے آپ کا illegal access and use جی ہاں illegal access or use آ دے گا data alternation and destruction ہو جائے گا data alternate کرنا destruction کرنا اس کو destroy کر دینا information and equipment اس میں چوری کرنا software and internet piracy یہ اس پائیرسی ہوئی ہے نا کہ میرا software نہیں تھا لیکن میں اپنے نام سے جو ہے اس کو آگے کمپیوٹر چیٹس انٹرنیشنل کمپیوٹر کرائیم یہ سارے آپ کے کمپیوٹر کے کرائیم کے اندر آتے ہیں کمپیوٹر کریمینلز کمپیوٹر کریمینلز میں آپ کے ہیکرز ہیں کریمینل ہیکرز مطلب آپ کے کریکرز ہوتے ہیں سیمپل ہیکر اور کریکرز ہونوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے ہیکر کیا ہے آپ person who enjoys computer technology and spends time learning and using computer system آپ کے جو person ہے یہ hacker یہ enjoy کرتا ہے computer technology کو اور spend کرتا ہے اپنا time learning اور use کرتا ہے آپ کے computer system کو لیکن جو آپ کے کریمینل ہیکرز مطلب crackers ہوتے ہیں computer savvy person who attempts to gain unauthorized اور illegal access to computer system so یہ آپ کے جو crackers ہوتے ہیں یہ access لیتے ہیں unauthorized way سے illegal access بس لیتے ہیں attempt کرتے ہیں اس کو وہ hacker تو proper آپ کی چیز کو learn کر رہا ہوتا ہے time spend کر رہا ہوتا ہے use کر رہا ہوتا ہے آپ کے system کو delta data alteration change کرنا virus میں آتے ہیں آپ کے system virus application virus macro اور different macros کے اوپر اس میں آپ کے warm logic warm brute force attack پیسے تو ہمیں یہ سارے چیزیں already پتہ ہیں کہ warm logic warm brute force attack کیا ہوتا ہے جی piracy software اور internet دو طریقے سے ہے the act of illegally duplicating software piracy میں نے بتا دیا کہ میرا software تھا لیکن آپ نے اس کو اپنا بنا کے duplicate copies بنا کے illegally اس کو سیل اوٹ کرنا شروع کر دیا internet جیسے کہ آپ لوگوں کی cd's وغیرہ ہوتی ہیں cd's وغیرہ آپ سیل اوٹ ہو رہی ہیں بزار میں یہ ہوتی ہے piracy internet the act of illegally gaining access to and use the internet یہ illegally access کر رہے ہیں internet کو internet کو wrong way سے access کیا جا رہا تو یہ ہوتی ہے piracy چوری کرنا آپ چوری کرنا ہے کہ یہ بھی یہ بھی تو ہے جب آپ کو ایک website block کر دی ہے یا پھر آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ use نہیں کرنا کوئی بھی آپ یہ مطلب deserve ہے آپ اس کو unauthorized way سے access کر رہے ہیں computer crime prevention provincial and federal agencies corporations یہ اس کو prevention provide federal agencies different corporations biometrics the measurement of our living trade biometrics سمجھ ہوتا ہے کیا system ہوتا ہے یہ جو ہے ایک unique identity ہوتی ہے living trait living person ایسے کہ physical ہو سکتی ہے کوئی بھی behavior ہو سکتا ہے پام کی ہو سکتی ہے آپ کی ہاتھ کی ہو سکتی ہے ہمیں impression ہو سکتا ہے finger impressions ہو سکتے ہیں ریٹینہ ہو سکتا ہے جو آئیز ہوتی ہے اس کے اندر جو ہمارا ریٹینہ ہو سکتا ہے فیس ڈیٹیکشن سسٹم بائیویٹک ڈیفرنٹ فار ڈی پرپس آف کس پرپس کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر کرائیم سے پرویونٹ کیا جا سکتے ہیں آپ کا ریکوڈ جو ہے وہ آپ کا ہی رہے فار ڈی پرپس آف پروٹیکٹنگ اپورٹن ڈیٹا ڈیٹا اینڈ انفرمیشن سسٹم جیسے کہ فنگر برینٹس آئی برینٹس ای ٹی سی یہ سارے آپ کی کمپیوٹر کرائیم پرویونٹسن کی اندر آتے ہیں آنکھیں نیکس سلایڈ ہے آپ کی پریوینتنگ وائرس انٹی وائرس پروگرامس 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 آپ کی system کو جو ہے وہ illegal یا unwanted way سے access کر رہا ہوتا بغیر آپ کی اجازت کے یہی چیز ہے نا تو antivirus programs نے کیا کرنا ہو رہا یا کیوں کہ یہاں پہ mention ہے preventing viruses تو antivirus program کیا کرے گا prevent کرے گا آپ کے viruses کو اور یہ مطلب کس purpose کے لئے recovery purpose کے لئے from them if they infect a computer only useful in kept up to date جی ہاں آپ اس کو اگر آپ یہ کہہ لے کہ آپ یہ antivirus version crack version use کریں گے تو seriously اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا antivirus software اگر آپ اپنے system کو واقعی prevent کرنا چاہتے ہیں اور اچھا مالا use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو purely buy کرنا پڑتا اور آپ کو ضرورت چاہتے ہیں اگر آپ کو مرís کرنی پڑتے ہیں اگر آپ نے پڑتا کے لئے کے لئے اور اگر آپ نے تک کہہ دیا اگر آپ نے پڑتا ہوتا کو آنی پڑتا ہوتا ہے مجھے آپ نے پڑتا ہوتا ہے سوٹ آنی پڑتا ہے ہے فائلز ٹھیک ہے اب اس کو مجھے جو ہے ڈیکرپٹ کرنے کے لیے ریجسٹر کرنا پڑے گا سوفٹر یا پھر اس کا کوئی اور جگار لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ انٹی وائرس پروگرام جو ایک چلی ہی ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے اور اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے اگر آپ کریک ورین یوز کر رہے ہو تو خود سوچیں اگر اس کو آپ اپ ڈیشن دو گی تو وہ کیا ہوگا وہ کریک نہیں دے گا ٹھیک ہے وہ ٹرائل ورزن کے اندر چلا جائے گا تو یہ یہاں تک تھا آپ لوگوں کا پریونٹنگ وائرسز تک یہ ہی تک ہی ٹھیک ہے کیونکہ آگے پھر چلتے جائیں گے تو پھر اور زیادہ لنگتی ہو جائے گا پریونٹنگ انٹرنیٹ کرائیں جی یہاں سے ہم نیکس پڑھ لیں گے جی سٹوڈینٹس آپ لوگوں کا جو پروڈیکٹس کی بات ہے تو پروڈیکٹس کا آپ کی سمی فائنل ایویشن ہے ٹرائے کریں کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ کر لے کام اپنا اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو کہ آپ کو جو اس کے بعد ایویشن ہوگی اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنے پروڈیکٹس کو جو اتنے پرسنٹ آگے کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ لاف چانس ہوگا تو بیٹر ہے جو چھوٹی سی چیزیں رہ جائیں گی وہ آپ جو ٹچ ہے وہ فائنل تک کمپلیٹ کر سکتے ہو لیکن فائنل بھی اس کے بعد جلدی ہو جائے گا کیونکہ ازادت بھی بات میں آپ نے فوکس اپنا ڈاکومنٹیشن کے اوپر کرنا ہے ڈاکومنٹیشن میں بھی بہت ساری گلتیاں نکلتی ہیں کیونکہ ڈاکومنٹیشن آزر سے زیادہ تو سٹوڈنٹس کو بنانی نہیں آتی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو ڈاکومنٹیشن آپ کا پارٹ ایسے ہے کہ اس میں ایک ایک چیز آپ نے ٹھیک ہے ایک ایک چیز کی بات کر رہی ہو کلیر کر کے بنانی ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی کمپلیکسٹی نہ رہے آپ لوگوں نے گلتی کے چانسیز نہیں چھوڑنے جیسے آپ لوگوں کو ایک ٹیمپلیٹ دے دیا گیا ہے ایک سٹرکچر دے دیا گیا ہے سٹیپ بے سٹیپ سارے پوائنٹس ویسے ہی فولو کرنے ہیں تو میلی سکسٹی اور سکسٹی سے اباؤو یا سیونٹی تک آئی ٹھیک پیجیز جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے مطلب سٹارٹ پیجیز بکال کے اتنی بات کر رہی ہوں اب یہ نہیں ہے کہ تھرٹی پیجیز کی ڈاکمینٹیشن بنا کے آپ نے کہہ دیا ہی دے دیا ایسی نہیں ہونی چاہیے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں ڈاکمینٹیشن کے سارے موڈیولز آپ کی ساری ڈائیگرامز آپ کا انٹرڈکشن کا پارٹ اس کی جو بھی بریفی سٹریم آنگی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں آپ نے اپنے پروجیکٹ میں کیسے کیسے کام کیا ہے سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز آپ نے الیبوریٹ کر لی ہے تاکہ کل آپ کے گلتی بھی ہو تو صرف اور صرف فورمٹ کی نکلے اور میرا تو خیال ہے کہ فورمٹ کی بھی گلتی ہونے کا چانس نہیں ہونا چاہیے بکوز آپ کو پروپر ایک ٹیمپلیٹ ایک پروپر سینیریو ایک پروپر طریقہ کا پروسیجر دے دیا گیا تو یہی ہے اگر آپ لوگوں کے کل اویلویشن ہوگی تو اس کے لیے ریڈی رہیں ہر چیز کے لیے کوڈنگ بھی پوچھی جا سکتی ہے آپ سے انٹرنر کو چینجز کروائی بھی جا سکتی ہے پھر نہیں کہنا کہ آپ لوگوں کو بتائیں نہیں گیا اور ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ رکھے مطلب ہنڈر پرسنٹ اس سینس میں کہا ہے کہ تھوڑی بہت جو چینجز ہیں چھو ٹی سی لائک ٹیمپلیٹ کو چینج کر لیا کلر کو چینج کرنا ہے یا پھر دو تین کیوریز لگانے والی رہ گئی ہیں تو یہ جو تھوڑا سا کام ہے وہ آپ فائنل تاک کمپلیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس میں اس لئے آپ لوگوں کو کمپڑھا رہی ہوں اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے بہت آسان ہے میں چاہوں تو یہ ساری سلائٹس ایک دن میں پڑھا سکتی کوئی مطلب اس کو ٹائم بھی نہیں لگے گا سلو اس لئے ہے بکوز آپ لوگوں کا سلیبس ہے یہ کیا کتنا کی رہ گیا تو سارا ہی آلموسٹ کور ہونے والا ہے تو یہ تو ایتھیکل ایشوز تھے انٹرنیٹ کے اندر پریونٹ کرنے کے آپ لوگ اپنا جو فوکس ہے اپنے پروڈیکٹ کے اوپر بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس سبجیکٹ کے اوپر بھی کریں پیپر آپ نے دینا ہے اس کا اکی جی گوڈ لک اللہ حافظ